ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ حکومت کے اچانک ختم ہونے کے متعلق کیا نئی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے جی ایچ کیو کو لانگ مارچ کے دوران دو ہنگامی فیصلے کیوں کرنا پڑے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر کیا ہے شہباز شریف کو طاقتور حلقوں نے ایک ایمرجنسی پیغام کیوں بھیجا اور آپ کو جی ایچ کیو کے ہنگامی فیصلے کے متعلق ایک تہلکہ خیز آڈیو بھی سنوائیں گے سب سے پہلے آپ کو جی ایچ کیو اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بڑی اور انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اس خبر کا تعلق برائے راست جی ایچ کیو سے ہے اور جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے سے ہے جو لانگ مارچ کے دوران کیا گیا یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں پہلی مرتبہ تین اہم ترین شخصیات کے نام لے لیے گئے اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اسی خبر کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنائی گئیں اور اسی خبر کے متعلق مخصوص قسم کی شہ سرخیاں بھی لگائی گئیں یہ خبر نہ صرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جڑی ہے بلکہ اسی خبر کا تعلق چار طاقتور ترین جنرلز کے ساتھ بھی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب لانگ مارچ کے دوران ہی ایک انتہائی پرسرار اور ناقابل یقین قسم کی ویڈیو سامنے آگئی یہ اتنی ناقابل یقین ویڈیو تھی اتنی حیران کن ویڈیو تھی کہ پہلا تاثر یہ بنا اور پہلا امپریشن یہ بنا کہ یہ ویڈیو اصل نہیں ہو سکتی یا اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہوگا لیکن اب اس ویڈیو کے اصلی ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے اس ویڈیو کے ایک ایک منظر کو اصلی قرار دیا گیا ہے اس ویڈیو کے جو دو کردار ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو جی ایچ کیو اور طاقتور جنرلز کے فیصلوں کے متعلق ایک تحلقہ خیز آڈیو بھی سنواتے ہیں ہم نے آپ کو جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق اور نگران حکومت کے متعلق ایک خبر دی تھی اس وقت نون لیگ کے کچھ ایجنٹس جالی اکاؤنٹس کے ذریعے کومنٹس کر رہے تھے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی لیکن اب جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے ایک تحلقہ خیز قسم کی آڈیو سامنے آگئی ہے اس آڈیو سے ہمارے اس چینل یعنی انسائیڈ نیوز کی ہمیشہ کی طرح ایک اور خبر سو فیصد درست ثابت ہو گئی ہے پہلے آپ یہ آڈیو سنیے جو جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق ہے اور اس آڈیو کے جو چاروں حصے ہیں ان کو آپ نے غور سے سننا ہے پھر آپ کو جی ایچ کیو کے دو فیصلوں کے متعلق پوری سمجھ آئے گی اور اسی آڈیو کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن خبر کیا ہے پہلے آپ یہ آڈیو اور اس کے چاروں حصے غور سے سنیے میں نے یہ کہا کہ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں نگران حکومت آ رہی ہے اس کو دیوار پہ لکھ رہے ہیں اور یہ ویلسن نہیں ہے شباب کے ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت جلائے گا اور خود اینٹشم کل کہا چکی ہے کہ ہمارا 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 ہماری ایکشن کی درف جا رہے ہیں باپ کا بھی فیصلہ تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اور ایک آخر زرزاری سٹینڈ یہ بیسے ہیں اور فضل رحمان صاحب کی حضرت الیکشن کے بھی اتیار ہے نون کے اندر پارٹیشن ہے اور کوئی حال نہیں ہے دو سو رویے کا ڈالر ہے بندی میں اور ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایٹامیک اور فارم ایکشنج پیٹ گئی ہے جو سٹاک ایکشنج ہے اور ایک نیوکلر پومر کے ساتھ اگر ایسے حالات ہوں تو کیا آپ کو کیا خیال ہے کہ جو ہمارے سب سے عظیم دوگ ہیں ہتارے ہیں جن پہ جانے سارا جنہوں نے اس ملک کے دفاع دیئے ہیں اور اس ملک کی عظمتوں پہ جانے دیئے ہیں وہ سارے اس حالات سے بے خبر ہیں با خبر ہیں اور سب طرف سے ایک ہی آواز ہے کہ الیکشن اس کا حال ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ تیس مارچ کو تیس مئی کو الیکشن ہو جائیں گے میں نے کہا اس سے بڑے فیصلے تیس مئی تک بڑے فیصلے آ جائیں گے اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پنجاب میں ان حالات کے بغیر اگر انہوں نے چون چرا دی تو اب وہ ایسے حالات ہیں انہوں نے اداروں سے گارنٹی مانگی ہے ڈیٹھ سال کی انہوں نے نہیں دی انہوں نے کہا کہ جو لانگ بارشا ہے اس کو روکنے کے لیے مدد کریں انہوں نے کہا اپنا کام خود کریں ہم کسی پر گولی نہیں چلائیں گے کسی پر تصدد نہیں کریں گے لیکن قوم کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا آج کے لاہور کے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بیس لاکھ تو دیس لاکھ ہے یہ پچیس تیس لاکھ لوگ نہیں نکل سکتے ہیں سمندر نکل سکتا ہے عمام کا گورنر آج بھی لگا سکتا ہے صدر اور صدر مرکز کو بھی کہہ سکتا ہے اعتماد کا بوٹ نے سو حالات جو ہے آسف زرداری نے گھیر کے نواز شریف کو وہاں لے آیا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہے نون لیگ کے لیے آج جو ہے وہ چالیس میں کا سیاسی چالیس میں کا دن تھا انہوں نے اس کو کمیٹی جوگ میں مارا ہے نقشمی جوگ میں مارا ہے فیصلہ باب سے گھنٹاگر میں مارا رہا نہیں مسکران سے یہ پہر رہے کس چیز کیلئے یہ پہر رہے نہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوا اور انٹرنیشنل جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون حملوں کے لیے ایڈے دے سکیں گے نہ ممکن ہے قوم جاڑ چکی ہے یہ غیرت اور خودداری کی لڑائی ہے یہ مہنگائی یا آٹے یا چینی کے ریٹ کی لڑائی سے قوم آگے چلے گئی ہے اور یہ ملک برے صغیر میں ایک اہم سیاسی کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور عمران خان کو مقبولیت کی جو محراج ان کی نائدی اور نالائکی کی وجہ سے ملی ہے اس کا تو میں پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں وہ بات کروں گا کہ اس بات میں ادارے بھی خفا ہوتے ہیں اور میں اداروں کا اترام کرتا ہوں اداروں کا ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا مجھے اپنے ادارے عظیم لگتے ہیں لیکن مجھے عمران خان نے روکا ہوا ہے ملاقاتوں سے لیکن یہ کہنا کہ ادارے جو ہیں اداروں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کو ڈیڑھ سال کی کریٹی دی جائے انہوں نے نہیں دی اداروں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں لانگ مارکس کو روکنے میں مدد کریں انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے جب وہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو جب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کی ہے تو آپ ان سے حکومت سمجھ دی رہی ایک ووٹ کی اکثریت جو ہے وہ ایک آدھے منٹ کی مار رہے گے اور صرف آصف زرداری شنین لے رہا ہے وہ دونڈ لیگ شیپ کون سے پرانے بدلے چکا رہا ہے باقی موسلی پارٹیاں تیار ہیں الیکشن کے لیے اور سنبر میں الیکشن ہوں گے نگران وزیر آزم کے لیے ناموں میں غور و غوث ہو رہا ہے راول ملی اسلام آباد میں معیشت دانوں کے انٹریویو کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے دنیا سے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے لانگ مار جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مار ہے کیوں نے بجے کہا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصلاحات ایک ہفتے کی مار ہے لیکن مجھے اندر کی خبر یہ ہے کہ باپ بھی پریشان ہے دیکھیں یہ علاقے میں لوگوں سے سلام دعو کوئی نہیں لے رہا ہے ان لوگوں سے ہمارے جو ہلکے اتنے دبے ہوئے تھے وہ ابر آئے ہیں اور وہاں ہمیں اس دفعہ شاید الیکشنوں میں اگر محنت کرنی پڑتی تھی اب محنت بھی نہ کرنی پڑے اور یہ سوچنا کہ یہ کوئی انہونی بات ہونے جا رہی ہے میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ نہ فائیہ لے پروسیکیوٹرز کیس واپس لینے جا رہے ہیں دفتروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں نہ نیب کوئی کیس واپس لینے جا رہی ہیں لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اور نہ اے اے این ایف جو ہے وہ بھی جو ہے اور میں ساری زندگی جانتا ہوں جب حالات کٹن ہوتے ہیں میں نے لوگوں کو کعبے سے آ کر بھی بدلتے ہوئے دیکھا ہے مری بھی لوگوں کو لے کے گئے تھے میں نہیں کیا تھا لوگوں کو چھانگا مانگا بھی لے کے گئے تھے میں نہیں کیا تھا سختی سے منع ہے کہ بھی سارے معاملات میں بات نہیں کرنی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح حالات نہیں چل سکتے اور جو پاکستان کے احساس آدار ہیں وہ پاکستان کے حالات سے شکر مند ہے ہمیں تشویش ہے وہ اس گنبیر حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بھی اخریت کی رائے یہ ہے کہ الیکشن ہی حال ہے جی آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور لانگ مارچ کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اس خبر کو ایک فیصلہ کن خبر قرار دیا جا رہا ہے اور یہ ہنگامی خبر این اس وقت سامنے آئی جب ایک انتہائی تکلیف دے قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی اس ویڈیو میں ایسے مناظر تھے جس پر پوری قوم کا خون کھول اٹھا اور اب جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی جیسے ہی یہ ویڈیو سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی این اسی وقت عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے دوران ہی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو بہت بڑے اور تہل کا خیز راز کھول دیے اور پہلی مرتبہ اہم ترین شخصیت کا نام بھی لے لیا اسی وجہ سے لانگ مارچ کے دوران یہ سب سے بڑی خبر بن گئی کیونکہ خان صاحب نے اب پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سب سے بڑا راز کھول دیا تھا پہلی مرتبہ ایک اہم ترین شخصیت کا خان صاحب نے نام بھی لے لیا اور خان صاحب نے لانگ مارچ کے دوران کنٹینر پر کھڑے ہو کے جو دو نئے اور بہت خطرناک قسم کے راز کھولے ان کے متعلق آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب ان میں سے پہلا انکشاف اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا یعنی پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کے متعلق تھا طاقتور حلقوں کے متعلق تھا آسان الفاظ میں کہا جائے تو پاکستان کی فوجی قیادت کے متعلق تھا اور یہ ایک ناقابل یقین قسم کا انکشاف تھا لیکن خان صاحب نے پہلی مرتبہ عوام کے سامنے یہ راز بھی کھول کر رکھ دیا اور اس انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ وہ مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے وہ کا لفظ بڑا معنی خیز تھا خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ پر یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ میں نون لیگ اور پیپس پارٹی کو این آر او دے دوں جی ہاں خان صاحب نے اب یہ انکشاف تو کیا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا دھماکہ کر دیا اور ایک اور بہت بڑا انکشاف کر دیا اس انکشاف میں خان صاحب نے فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کیا اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈال کر یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو این آر او آپ نے نہیں دیا نون لیگ کو اور پیپس پارٹی کو تو پھر آپ کی حکومت چلی جائے گی لیکن یہاں خان صاحب نے سب سے خطرناک نویت کا انکشاف پہلی مرتبہ کر دیا یہ سب سے حساس نویت کا انکشاف تھا اور یہ انکشاف پہلی مرتبہ خان صاحب نے قتل کے متعلق کیا اور پہلی مرتبہ خان صاحب نے اس سازش کے متعلق تفصیلی بات کی کنٹینر پر کھڑے ہو کر اور خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت گرانے کے بعد جب ہم نے تین بہت بڑے جلسے کر لیے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اور امپورٹڈ حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا عوامی سنامی نکلے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو مس کیلکولیشن ہو گئی ہے اور اس کے بعد ایک بند کمرے میں میٹنگ بلائی گئی اس بند کمرے میں ڈسکس کیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ تو پہلے تین جلسوں میں ہی پوری قوم نکل آئی ہے اب اسے کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا تو اسے قتل کروا دیا جائے اور اسی وجہ سے پھر میں نے ویڈیو بنا کر وہ تمام نام لے لیے جو کہ میرے قتل کی سازش میں ملوث ہیں یہ خان صاحب نے کیمروں کے سامنے کہا بارل اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر کیا ہے اور ایک ناقابل یقین اور تکلیف دے ویڈیو کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ سے شروع میں کیا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں اور اسلامباد میں میں نے اپنا صحافی کا کارڈ دکھا کر پورے اسلامباد اور راولپنڈی کا جائزہ لیا کہ اس وقت اسلامباد اور راولپنڈی میں کس قسم کی صورتحال ہے اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو بتاؤں کہ اسلامباد کو عملی طور پر ایک بہت بڑی جیل میں بدل دیا گیا ہے اسلامباد جانے والے جو پانچ مرکزی راستے تھے ان میں سے چار راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ایک راستہ ایک تہائی کھلا ہوا ہے اور وہاں بھی پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد لوگوں کو روک رہی ہے جو سرینہ چوک ہے جو کہ ڈی چوک جانے کا ایک مرکزی راستہ ہے وہاں کنٹینرز کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے تین ہزار سے زائد اہلکار سرینہ چوک اور اسی طرح ڈی چوک کے اطراف کھڑے ہوئے ہیں ریڈ زون میں سینکڑوں کنٹینرز اس طرح لگائے گئے ہیں کہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے لیکن جو سب سے خوفناک ویڈیو آئی ہے جو سب سے خوفناک خبر آئی ہے وہ اٹک پل سے آئی ہے اب ایک طرف تو منگلہ پل پر خوفناک شیلنگ کی گئی لیکن اٹک پل جہاں خان صاحب کا کافلہ پہلی مرتبہ روکا جانا تھا وہاں تاریخ کی بدترین شیلنگ کی گئی ہے درجنوں کارکن وہاں پر بے ہوش ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد سب سے خوفناک اور سب سے تکلیف دے ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس ویڈیو کی وجہ سے یہ امپورٹڈ حکومت بھی اب دباؤ میں آ گئی اور اس ویڈیو میں ایک بزرگ خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی بزرگ خاتون ہے جو کینسر کی مریضہ بھی ہیں اور جس وقت یہ بزرگ خاتون رینما لانگ مارچ میں شرکت کے لیے آ رہی تھی تو پولیس ویشی درندوں کی طرح ان کی گاڑی پر ٹوٹ پڑی ان کی گاڑی کے شیشے اتنی بے دردی سے توڑے گے کہ وہ شیشے لگنے سے یہ خاتون رینما یاسمین راشد جو کینسر کی مریضہ ہیں وہ زخمی ہو گئی ان کے ہاتھوں سے خون نکلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے دوسری جانے سری نگر ہائیوے کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں یہاں خان صاحب نے پہنچنا تھا اور جب یہاں پر کنٹینر لگائے گے یہاں پر پولیس اہلکاروں کی نفری پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہے گے کہ یہاں پر صبح سے ہی ہزاروں کارکون تحریک انصاف کے جمع ہو چکے تھے لیکن یہاں بھی پولیس نے بترین لاتھی چارج کیا ہے اور شیلنگ کی ہے دوسری جانب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور ایک اہم خبر آئی ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب تین اہم شخصیات کے جی ایچ کیو پہنچنے کی اطلاعات آئیں جی ہاں یہ ایک بہت حساس نویت کی خبر تھی پہلے اس خبر کے متعلق یہ سمجھا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس خبر کے متعلق تاثر درست نہ ہو لیکن بعد میں یہ تصدیق کر دی گئی کہ تین انتہائی اہم نویت کی شخصیات جی ایچ کیو پہنچیں اور یہ اطلاعات اس وقت آئیں جب یہ کہا گیا کہ مذاکرات کا پہلا دور شروع ہو گیا ہے اور معروف سینئر صحافی انسار عباسی صاحب نے بھی تصدیق کی کہ مذاکرات کا پہلا دور شروع ہو چکا ہے اب اسی دورات یہ خبر آ گئی کہ نگران حکومت کے لیے یعنی ایک نگران وزرعظم اور ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ لانے کے لیے تین انتہائی اہم شخصیات کی جی ایچ کیو میں اہم ترین ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور اب ان ملاقاتوں کے بعد ایک تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ این اس وقت کیا گیا جب خان صاحب نے اپنے الفاظ میں کیمروں کے سامنے یہ بتایا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ صرف دو دن لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے میں تاخیر کر دیں ہماری حکومت گرانے کے لیے بات چیز چل رہی ہے اور اسی وجہ سے میں نے دو دن تاخیر کی تھی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے میں اور بائیس میں کو بھی پھر مجھے میسج بھیجا گیا کہ آپ تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں حکومت گرانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اب اسی پوری سچویشن میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے کیونکہ پچھلے پانچ دن کے اندر جی ایچ کیو میں بہت ڈیٹیل قسم کی ڈسکشن ہو رہی تھی نئی حکومت کے حوالے سے اور نئے الیکشن کے حوالے سے اب اس صورتحال میں جب تین شخصیات کے جی ایچ کیو پہنچنے کی اطلاع آئی تو ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس انکشاف میں کہا یہ گیا اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اگلے ایک سے چار دن میں یعنی کل سے لے کر اگلے چار دن میں کسی بھی وقت اسیمبلی توڑنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے حساس ادارے اور جی ایچ کیو یہ فیصلہ کر چکے ہیں اس دعویٰ کے مطابق اور یہ کہا گیا کہ جی ایچ کیو تین چار بڑے فیصلے ایک سے چار دن میں کر سکتا ہے اور یہ جو دعویٰ ہے یہ شیخ رشید احمد کی جانب سے کیمروں کے سامنے کیا گیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ